موسیقی پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں اسلام علیکم ناظرین آئین نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مناحل سرفراز ناظرین گجرا مالک ہو یوں تو نونلی کا کھلا کہا جاتا ہے اور اس وقت پاکستان میں نونلی کی حکومت بھی ہے لیکن اس وقت اگر ملکی صورتحال کی بات کی جائے تو ملک اس وقت بہت مشکل صورتحال میں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے عام عوام کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے لیکن اسی طرح دوسری جانب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ وزیر حضانہ اس حق دار کو بنا دیا گیا ہے مفتا اسماعیل کے جانب سے جو ہے وہ وزیر حضانہ کے عہدے سے مصافی ہو گئے تھے وہ لیکن اب اس حق دار جن کو کے وزیر حضانہ بنایا گیا ہے انہوں نے ان پر آروری کرپشن کے کیسز ہیں اس کے علاوہ انہیں جو عدالت ہیں ان کے جانب سے بھی مفرور کرا دیا گیا اس سب کے باوجود جو ہے انہیں اس حق دار کو وزیر حضانہ تائنات کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے آج میں اسی پر گفتگو کرنے کے لیے اسی پر بات چیت کرنے کے لیے عام عوام سے ان کی رائے جانب کے لیے گجرہ والا کی اہم شارہ گوندہ والا چوک پر موجود ہوں یہاں پر ہم عوام سے گفتگو کریں گے عوام سے جانب کے کوشش کریں گے کہ آہر وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا وہ وزیر حضانہ عصاق دار کے بننے پر مطمئن ہیں ہی یا نہیں آئیے میرے ساتھ جی ناظرین اس وقت ہمارے سے کچھ شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ مہنگائی کے کیا صورتحال ہے اور وہ وزیر حضانہ عصاق دار سے کتنے مطمئن ہیں والاکم سلام جی انکل کیا صورتحال ہے مہنگائی کتنی ہے گزر بسر ہو رہا ہے کہ نہیں مہنگائی بہت ظالم ہوئی ہے یہ پانچ سال پہلے ہوتا تھے پانچ سال پہلے کیوں نہیں آجاتے جب گئی دوسرے کو نہ دیتے ہیں ابھی مگئی اس طرح یادہ ہے پی ٹی آئی سے یادہ ہم گئی ہے تین سو روپیہ ہر پر اٹیشن رڈے پر سٹاپ کر رہے ہیں چامکڑیا کے گریب آدمی سے لے رہے ہیں کرایا ہے اتنے باڑکی آٹا کتنا بہنگا بہنگا ہو گیا کسی چیز کا خیال نہیں ہے امکل حکومت کی جانب سے اس حق دار کو دوبارہ وزیر حضانہ بنا دیا جبکہ اس پر آلڑی کرپشن کے الزامات ہیں مطمئن ہے اس حق دار کے وزیر حضانہ بننے پر یہ دو انٹرومیٹس ہو ہے نا انگا فوج کے ساتھ میرے ملٹک ہوئی ہے اس لئے واپس آئے ہیں یہ پانچ سال پہلے کیوں جاتے ہیں پہلے کیوں نہیں آتے اس لئے ہم ایک کام کریں جو کال ٹرورڑے نا فکم کیوں نہیں ٹرورڑتے ہیں مطمئن نہیں ہے اس لئے ہمارے ساتھ کچھ مزید شیڈی موجود ہے ان سے بات کر دیا اسلام علیکم اس حردار کو وزیر حضانہ بنا دیا گیا حکومت کی جانب سے جن پر آلڑی کرپشن کے الزامات ہیں کیا کہیں مگیا ہی دی ہر جگہ تو مجبور ہے ہر لوگ مجبور ہے غریب ہی میر بھی ہر بندہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا غریب کوئی پا نہیں سکتا لہذا ہے مگیا ہی پیشہ ہاں ہے ہر چیز حکومت سے خوش ہیں نہیں حکومت سے کیسے خوش ہیں کوئی اپیل کرنا چاہیں حکومت سے میں یہ جاتا ہوں کہ ہر چیز سکتی ہوئے غریب ہر چیز کھائیں ہر چیز کرائے تو ہر چیز مکانہ دو رہشان تو ہر چیز غریب تے سرہ بزن آندہ ہے آٹے تو پیسے تو مزدوری تو غریب نو نہیں ملتی جی ناظرین اس وقت کچھ مزید شیڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری صورتی حال پر گو کے آگئیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم سے ان پر آگے کرپشن کے حضام آتے ہیں انشاءاللہ مید ہے وہ آگے سے پہلے ہی کریں گے حکومت کو اچھے طریقے سے چلائیں ہر انسان سے گلتی ہوتی ہے لیکن میں ایک پغام دینا چاہتا ہوں خان صاحب کو خان صاحب پلیس خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں ہماری عوام کے لیے نا آپ کا میسیج ہے لیکن یہ ہمارا جو ہے نا یہ پریشانی جو ہے نا ہمارے لیے چھوڑ دیں جب سے آپ نے اسلام آباد میں درنے دیئے ہیں ماری عوام جو ہے نا زلیل خوار ہو گئی ہے جب سے آپ آئے ہیں کرونا لے کے آئے ہیں کریپشن 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 کے بعد ماری عوام کے موں سے آپ نے نوالا بھی چھوڑ دیا ہے خدا کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کرکڑ کے کھلا رہی ہیں کرکڑ کے مدان میں جائیں پاکستان کو اس کے حال پہ ہمارے حال پہ ہم کو چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں ان کا کام کرنے دیں آپ کا کام نہیں ہے میرے بانی موجودہ حکومت سے آپ مطمئن ہیں ملگائی ان کی حکومت میں آ رہی ہے عوام کے لیے آٹا مہنگا آٹے کا بہران ہے بجلی کے اتنے زیادہ بلز آنے اس کے باوجود اب کیسے مطمئن ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم کے اس کی جو کی ہوئے تھے نا وہ ہی آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ آگے سے ہم امید ہے نون لیگ سے بہتر کریں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ناظرین کچھ مزید شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ملگائی ان سے مار گئے ہیں تو مار شہری کی حکومت بہتر کرتے ہیں ایمرانہ ان کو کیا کہیں گے نواز شریف کی حکومت ہے ابھی آتا مہنگا ہو گیا کیا کہنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت جون سے بل آ رہے ہیں نا ٹھیک ہے بل اتنے زیادہ مزدور آدمی جون سے نا اس وقت کھانا بھی جون سے نا نہیں کھا سکتا آٹا جون سے ایک سو بیس سر پہ کلو تیس سر پہ کلو آٹا جا رہا ٹھیک ہے گریب مزدور آدمی کی دیاری سات آر سر پہ دیاری ہے ٹھیک ہے بچیاں چھوٹے چھوٹے قرائے پہ مکانہ ہمارا ٹھیک ہے جون سے بل آ رہے ہیں تقریبا بارہ بارہ زار پہ کرائے پہ مکان ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے ہم مزدوری کرے بچوں کا پیڑ پا لیں جہاں اتنے اتنے زیادہ بل بڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں جون سے مگعائی ہے نا جون سے بڑی زیادہ اتنی زیادہ مگعائی ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہم جون سے کھانا بھی نہیں ٹھیک سے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ رات کو کھانا کھالاتے ہیں صبح بوکھی رہتے ہیں � ٹھیک ہے تو ہمارے بچیاں چھوٹے چھوٹے ہمارے جون سے یہ کہنا ہے مگعائی جون سے کم ہو ٹھیک ہے تو یہ نواز شریف سے نواز شریف سے ہماری جون سے نام یہ کہنا چاہتے ہیں مسئلہ نام گئی اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس آگراد کو وزیرِ حضانہ بنا دیا گیا اس کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں ہمارا یہ کہنا تبدیلی جون سے جیسے امران کل کہہ رہا تھا نام تبدیلی آئے گی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ٹھیک ہے ہم پاکستان کو ا ہر چیز کی گرجے ٹھیک ہے نا تو اس وقت بیل جون سے اتنے زیادہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا سبال اللہ حکم سلام بیٹا صاحب کو سمان مہیں گے کرانے لوگ کی بیلت آ رہا لے میں تحقیق کرنا حکومت یاد دی ہے یہ وہ جانتے ہیں لا جانتے ہیں نا نا انکل حکومت کی جانب سے حساب دار کو دوبارہ وزیر حضانہ بنا دیا گیا ان پر آگے بھی کرپشن کے عظامات سے کیا کہیں گے امید ہے اس آگرار سے وہ وزیر حضانہ بنے سانو دے کچھ نہیں ہے نا جو نجا لہوں دا اللہ ہی جانتے ہیں نا نا اللہ ہی بھڑے گا انکل بیل بڑے زیادہ آٹا بہت مہنگا ہو گیا مہنگائی بہت زیادہ کیسے گزر بسر امید دکھائی دے رہی ہے کچھ مزید شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں علیکم السلام سر وزیر حضانہ اس آگرار کو بنا دیا گیا کرپشن کے آگے ان پر ازامات تھے کیا سمجھتے ہیں اس آگرار کے وزیر حضانہ بننے کے بعد بہتری کی امید ہے یا نہیں میڈم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چور چکوں کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں تبدیلی آنی چاہیے جبکہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے ایک چور ثابت ہوا تھا جو باہر چلے گیا تھا تو اس کے بعد اس ہی کو لے آئے ہیں واپس تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سب یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں تو اللہ پاک ہماری قوم پر اپنا رحم کرے تو بہت زیادہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جس طرح آپ نے بات کی آٹے کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں بلز بہت زیادہ ہے کس طرح سے گزر بسر کر رہے ہیں بس میڈم کیا بتائیں کہ ایک تھیلے پہ نو سو پچاس رویہ قیمت تھی جو گورنمنٹ کی پہلی تھی وہ پر سو بیس کلو کا تھیلہ لے کے آئے ہوں بارہ سو اسی رویہ گا قیمت اس پہ نو سو پچاس رویہ ہے بلز کتنا ہے اور کس طرح سے آپ نمدہ بلز آئے ہیں میڈم تقریباً چار ساڑھے چارزار رویہ بلز ہے ایک پنکھے کا عام آدمی کے لیے ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ بہت مشکل حالات چار رہے ہیں پاکستان کس طرف جا رہے ہیں آم آدمی کس طرح سربائیو کرے گا کوئی نہیں چاہتا حکومت سے کسی کو کوئی امید نہیں ہے کچھ مزید شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام حکومت سے کیا توقعات ہیں مہنگائی زیادہ ہیں بلز بہت زیادہ ہیں کومت بلکل چور ہے ہمارا اکیش آزار بل گھر کا آگیا ہے اکاسی آزار دکان کا آگیا ہے ہم کدھر جائیں دکان بھی کرائے کا مکان بھی کرائے کا ہے پہلے پندہ آزار بل آتا تھا چھے آزار آتا تھا اب اکاسی آزار بل آگیا ہے دکان کا حکومت سے پڑ امید ہے نہیں ہے اس حق دار وزیر ہزار نہ بن گئے ہیں ان پر آگی کرپشن یہ اس سے بھی بڑا چور ہے یہ جب سے آتے یہ سے کچھ بھی نہیں کیا سارا پیسہ کٹھا گئے یہ بہر لے گئے ہیں اس حق دار سے امید ہے کہ نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں کرے گا ہمارے لئے کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے کہ رحم کھالو اور گریب آمام یہ سی لئے حکومت سے کہے خدا آواز سے گریبہ پہ ترس کریں آمام مار رہی ہے بوکی مار رہی ہے حکومت سے کوئی اپیر روٹی جو ہے پندر اربے کا ہو گیا ہے نان پچیس کا ہو گیا ہے لوگ کھانا نہیں کھاتے ہمارے سے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے دیکھا کہ آمام اس وقت شدید مایوسی کا شکار ہے اور اس حابدار کے ایک مرتبہ پھر سے وزیر حزانہ بننے پر بھی عوام کچھ خوش نظر نہیں آری اور عوام اس سے استحقام کی امید بھی نہیں رکھ رہی عوام کی حکومت سے یہ ایک حضارش ہے کہ کم اصکم عام عوام کو اتنا ریلیف تو فراہم کیا جائے کہ وہ دو وقت کی روٹی سکون سے کھا سکے امید کرتے ہیں کہ عوام کی جو دوہائی ہے وہ حکومت ضرور سنے گی اور کم اصکم اتنا ریلیف تو ضرور فراہم کیا جائے گا کہ عوام اپنے دو وقت کی روٹی سکون سے کھا سکے اسی کے ساتھ مجھے اپنی میز بان مناہ سر فراس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ